مانگنے کا مزاج کی رات ہے کملی واجے کی نقری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزاج کی رات ہے مانگنے کا مزاج کی رات ہے شابان محظم کا دوسرا جو مصر مبارک ہے شابان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا شابان شہری ورمضان اللہ شہرن شابان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے اب مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ شابان کو میرے آقا نے اپنا مہینہ کیوں کلا دیا باقی مہینوں میں سے کسی مہینے کو اپنا مہینہ کیوں نہیں کلا دیا یہ بھی سوال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے علماء لکھتے ہیں کہ شابان کو اس لیے میرے آقا نے اپنا مہینہ کلا دیا کہ قرآن پاک کی ایک آیت شابان کی اندر ناظر ہوئی ہے اور وہ آیت پہ قرور کہلاتی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلْدُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا پڑھئے صلاة والسلام علیکہ وَالَلِكَ وَالَلِكَ وَاسْحَابِكَ فرمایا شابان کے مہینے میں یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے محبور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس مہینے کو اپنا مہینہ کرا دیا فرمایا کہ اے لوگو یہ میرا مہینہ ہے اور یہ درود کا مہینہ ہے اسے شہرِ درود بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک اللہ نے راب کنا رکھی ہے جس رات کو شب بارات کہتے ہیں اس رات کے امام جلالی رحمت اللہ علیہ نے مقاشفت و قلوب میں بے شمار نام لکھے تھے جن میں اس رات کو شب رحمت بھی کہا جاتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے پرشتوں کا نظور رکھتا ہے پھر اس رات میں اللہ تعالیٰ نے فرما اس رات کو شب تکفیر یعنی اس رات کو گناہوں میں اللہ تعالیٰ کمی پیدا بھرماتا ہے اس رات کا یہ بھی ایک نام ہے پھر اس رات کا نام ہے شب نور اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کی بارش بھرماتا ہے پھر اس رات کا ایک نام ہے شب تکسیر یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ گناہوں میں کمی پیدا بھرماتا ہے پھر اس رات کا ایک نام ہے شب بخشش اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے اپنی علامت میں اور اس کے علاوہ اس رات کا ایک نام ہے شب توبہ یعنی اس رات کو اللہ اپنے گناہگار بندوں کی توبہ کے مول کرمارے سے توبہ کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں اس طرح کا فرمایا بے شک اللہ بسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اللہ بسان کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطْوَاحِرِينَ قرآن فرمالا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ صرف توبہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا بلکہ صاحب سترہ رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے یعنی ظاہری بدل صاحب ہو اور ہم اپنے آپ کو ہلکہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے اندر ایک فرحت اور شکون محسوس کرتے ہیں جب بندے کا باطن پاک ہو جاتا ہے روحانیت آ جاتی ہے بندے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے آمدو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا تو اس صفائش سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کو اپنا ظاہر بھی پاک رکھ اپنا باطن بھی پاک رکھ اپنا ظاہر صاف رکھ اور باطن کو بھی صاف کرتا چلا جاؤ جب میرا ذکر کرے گا تیرا باطن بھی صاف کرتا چلا جائے گا تو یہ رات شبع ذکر بھی کہلاتی ہے کس طرح شبع توبہ ہے توبہ بھی اس کا ایک نام ہے اس رات کا نام شبع ذکر بھی ہے کیونکہ اس رات میں ذکر اللہ کیا جاتا ہے اللہ ویقے تو ہر رات ذکر اللہ کی ہے ہر رات شبہ براد ہے ہر رات شبہ قدر ہے ہر رات شبہ تکفیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مجھے مجھے آپ بتائیں کون ہم میں ایسا ہے جو ساری ساری رات جاکتا ہے ساری ساری راتی پارس کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ رات کے پچھلے پہن سے شروع ہوتا ہے لیکن شبہ براد ایسی رات ہے میرے آقا نے فرمایا کہ سورج غروب ہونے کی دیر ہے اللہ دعای قبول کرنا چنگا دیتا ہے سورج گھلنے کی دیر ہوتی ہے اللہ دعای قبول کرنا چنگا دیتا ہے اور اس رات کو شبہ براد کیوں پڑھا جاتا ہے براد کا کیا مانا ہے بے رے ریتے براد کا مانا ہے بلی ہونے والی لار اللہ تعالیٰ کے فریشتے کتار اندر کتار جوگ در جوگ لشکلوں کے اندر تشریف بلاتے ہیں اور زمین میں پھیل جاتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پریشتوں کو حکم دیتا ہے آج پندروی شابان کی رات ہے آج رات زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو فرمایا زمین میں پھیل کر ان لوگوں کی فیرشتیں دیار کرو لشٹیں براوس جنہوں نے آندہ پندرہ شابان سے پہلے پہلے دنیا سے نفست ہو جانا ہے کفن دوئے جا رہے ہوگی اس رات کو یہ رات بجن کی رات کے لات فرمایا جن لوگوں کی شادیاں ہونی ہیں ان لوگوں کے نام لکھ دیئے جائیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات کو ایک اور عمل ہے جو فرشتوں کے سپورد ہے فرمایا جن کے ہاں حضار پیدا ہونی ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نام اس رات کو لکھتا ہے فرشتوں کہتا ہے ان کے نام لکھو اللہ حاضر کے آپ جو جو بھی کام پورے سال میں ہونے ہوتے ہیں اس رات کو اللہ تعالیٰ وہ لکھ دواتا ہے فرشتوں سے یعنی بندے کی زندگی کا ہر عمل اگر اُسنے گناہ کرنا ہے نیکی کرنی ہے وزی کرنی ہے اچھائی کرنی ہے جس طرف بھی جانا ہے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے فرشتوں کہتا ہے لکھ دو فرشتے لکھ دیتا ہے تو اس رات کو اس لیے شبہ برات کہا جاتا ہے کہ اس رات رب تعالیٰ کئی ہزار دوزکیوں کو دوزک سے ازاد کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے اور کن کو عطا کرتا ہے فرمایا بندہ کنہ ہزار ہے بندہ کنہ ہزار ہے کنہ کیا چیز ایک عیب ہے ایک بری چیز ہے یہ دنیا بندے کو اپنی رانائیوں سے اپنی رمکوں سے کنہ کی طرف لے کے جا لے گیا خدا کی یاد سے دور کر رہی ہے اس کی جو رونک چیل پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بازار جو نظر آ رہی ہیں یہ بھی حیانیاں جو نظر آ رہی ہیں یہ گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور گناہ ایک عہب ہے جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے کہ آپ میں نے ایک رات بنا رکھی ہے بندے اس رات کو آجا میری طرف میں تیرے گناہ دو پاک کر دوں گا تجھے اس طرح پاک کر دوں گا جس طرح ماں کے پیٹھ سے آجی تو پیدا ہوگا اس لئے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے یہ بری ہو جانے والی رات ہے اور قرآن و حدیث میں اس رات کا بیان ہوا ہے سورہ دوحان میں اللہ فرماتا ہے فیہا یفرقو من کل عمر حکیم فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ حکم جاری فرماتا ہے کہ تمہاری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں تمہاری بدیاں لکھی جا رہی ہیں اس لئے اس رات کو توبہ کر دیں کچھ لوگ ایسی وضعی ہیں جن کی بغشی سے اس رات کو نہیں ہوئی جیدی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں وہ ٹولہ ہے ایک وہ گروہ ہے جو مشرقین کر دیں جو شرک کرنے والے جو اللہ کے ساتھ شرک کریں فرمایا اس کی بغشی اس رات کو نہیں ہوئی ماں سوائے کہ وہ توبہ کر دیں اس رات کو توبہ کر دیں دوسرا وہ شخص فرمایا جو والدین کا نا فرما والدین کا نا فرما اس کی بغشیت نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں ماں باب سے ماں خورو تیسرا وہ شخص جو جادو پھونا کرنے والا یا کروانے والا فرمایا اس بندے کی بخشیت نہیں ہوگی کالا پیلا نیلا جادو کروانے والا یہ اس بندے کی بخشیت نہیں ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنے والے کی بھی نہیں ہوگی کروانے والے کیوں نہیں ہوگی آج کل بڑا عام ہو گیا آپ نے ان باپوں کو پکر لیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ ان باپوں کو پکر لیا ہے جو باپے کچھ دے نہیں سکتے اور ان باپوں کو چھوڑ دیا جو ساتھ کچھ دے سکتے ہیں اللہ کی اطاعتیں ایک موضوع لہتا ہے اگر میں اس پہ بیعت کروں تو بڑا وقت چاہیے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اللہ والوں کے پاس آجا اللہ تو حکم دے کے کہہ رہا کہ ان کے پاس آجا کیونکہ یہ باپیں اپنے نگاہِ کرم سے بیڑے پار کر دیتے ہیں اور جن باپوں کے اتپاس ہم جا رہے ہیں وہ سوائے وقت ضائع کرنے کے انہیں کچھ نہیں دیتے ہیں تاوید گنڈے دے دیتے ہیں اللہ فیلہ جادوکات کے کہتے ہیں یا تیرا کام ہو جائے گا تیرا معبوب تجھے مل جائے گا تیرا فلا مشکل کام والا ہو جائے گا بس بس کام تو اللہ نے علکہ نہیں ہے مشکلیں تو اللہ نے حال کرنی ہے مشکل کشا تو خدا ہے اور جن کو رم نے مشکل کشا بنایا ہے ان کے پاس جانے کی بجائے تو باپوں کے پاس جا رہا ہے ان سے دور ہو جاؤں اللہ والوں کے قریب آجا اللہ ہوتا کہہ رہا ہے میرے بندوں کے قریب آجا یا اللہ کیوں قریب آجا مرمائے میری رحمت ان کے قریب برس رہی ہے قرآن پڑھ لیں امانت آجا ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں انہ رحمت اللہ قریب من المقصد امانت آجا ہوتا ہے میں کوئی یہ جبرن ہی کہتا ہے آپ کو سواب کے لئے کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام سنتے سبان اللہ دل سے نہ نکلے نوائے تا کوئی قبلہ والد صاحب اللہ قریب کے رحمت سرمائے آپ فرمایا کہتے تھے کہ جب بندہ قرآن سن کے سبان اللہ کہتا ہے وہ سبان اللہ دل سے نکلنی چاہیے بندہ زبانی ہی کہتے تھے یا سبان اللہ کو فرمایا سبان اللہ وہ ہوتی ہے جو دل سے رکھ لے جب قرآن سنا جائے حدیث پیار کی جائے سبان اللہ کہتا ہے فرمایا اللہ کی نمس نیک بندوں کے طریقے ہمیں نیک بندوں کے پاس جانا چاہیے نہ کہ جادو کننے والوں کے پاس جانا چاہیے بات دوب چلی جائے گی اللہ تعالیٰ کی محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات ان جادو کنے کروانے والوں کی بخشش اللہ نہیں کرے گا پھر ایک اور ٹوڑا ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی فرمایا وہ کون لوگ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے اور فاسق و فادر کہلاتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی ہمیں چاہیے کہ ان ٹولوں سے بچے اگر کوئی ان ٹولوں میں ملوپس ہے ملوپس ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرتے ہیں کیونکہ یہ توبہ کی راہ ہے توبہ کا ڈھل پھلا ہے اور دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر رحمت کھلاتا ہے مد آجا بندے میری طرف آج میں تیری توبہ قبول کروں گا اللہ سے بڑھ کے کون توبہ قبول کرنے والا ہے میں تنی توبہ کروں گا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بڑے بڑے گناہ گاہ جب گناہ کر چکتے ہیں اللہ فرماتا ہے محبور ان لوگوں سے کہہ دیں کہ رب بڑا کریم ہے گناہ کر کے پرشان ہو گئے ہیں ناتم ہو گئے ہیں شرمتہ ہو رہے ہیں اب ان کا رب اپنی رحمت کا سایہ ان پر پر سائے گا کرے گا اور اپنی رحمت کی چادر ان پر کھول دے گا بس کیا کریں اس کی بارگاہ میں آکے سائدہ رے جو دیں اللہ ان کے گناہ معاف کروانے یہ رات ایسی رات آ رہی ہے جس رات ہم نے گناہ معاف کروانے ہیں اور حسد کرنے والا فرمائے اس رات جو بندہ حسد کرتا ہے یا اس دنیا میں رہ کر کینہ رکھتا ہے فرمائے اللہ ان کی بخشش نہیں کرے دل صاف رکھیں ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں میں تقریب تھوڑی سی بوش کہ لیکن آپ کی سمجھ آنے تو بہت میری بھی بند جائے گی آپ کی بند جائے گی شبہ براد کو ہم نے سمجھنا شہر و شہری کی دنیا سے ہٹ کے ہم نے آج سمجھ پوچھ کی بات کرنی ہے کہ شبہ براد کو شبہ براد کیوں کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ شبہ براد ہے ہی نہیں ہے یہ بات کو ایک لعدہ ہے جو نہیں مانتے ہوں اس طرح ہم جانے ہی نہیں ہوں ہم نے ماننے والوں کی بات کرنی ہے شبہ براد کو شبہ براد اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح دوزکی دوزک سے آزاد ہوتے ہیں مقصد کیا ہے فرمایا اپنے دل سے کینا دور کر انار دور کر حسد دور کر دے اپنے بھائی کے لیے تو اثر رہ کے بیٹھا ہے تعویر گنڈوں والوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کوئی ایسا تعویر بناو ایسا کوئی دم دےو کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے خلاف جو ہمارے خلاف ہو چکے ہیں ہماری قیدات پر کافت ہو چکے ہیں ہم اپنے بہت بہت لکھ کے دے دیں ہوتیانہ بھی اس طرح اپنے بھائی کے علاوہ بہن کے علاوہ اپنے عزیز و قارب کے علاوہ ہم یہ کام کریں ایک حسد ہے یا چلو تعویر کے باب ہم اس سے ظاہر دشمری کر بیٹھنے لڑائی جگڑا ہو گیا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہم عداوت لے کر حبت لے کر انار لے کر دل میں گھومتے رہتے ہیں اس کو دیکھنا بھی دوارہ نہیں کرتے ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی ہم اس سے کلام بھی کریں چائزات کی وجہ انتے جگڑا ہو گیا کسی اور باب کی وجہ انتے جگڑا ہو گیا دشمن بن گیا ہر جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا کہتے ہیں ربانہ وعلی 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 دہیہ وعلی المومنین یوم اے حقوم الحساب یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے ماب باب کو بھی معاف کر دے اور تمام مومنین کو بھی معاف کر دے بات پڑی عزیب ہے سمجھ میں نہیں آ لیں کدھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دشمن بنا ہوئے ہمارا بھائی بین ادھر ہم دعا کریں یا اللہ تمام مومنوں پر رحم فرما ان کو معاف کر دے بھائی دعا مومن کے لیے مانگی جاری ہے اس کا مطلب ہے آپ کے بھائی بین مومن ہیں اور آپ بظاہر ان سے لڑائی جگڑا کر رہے ہیں نماز میں دعا کریں پھر نماز تبدیل کرتے ہیں اپنی یا نماز بدل دیں یا اپنا رویہ بدل دیں یا دل سے بغش میں کر دیں یا دل میں محبت پیدا کر دیں جب محبت پیدا کریں گے ظاہری طور پر بھی یارانہ آ جائے گا توستانہ ہو جائے گا اپنے عزیز و اکانت سے اور باتری طور پر بھی آپ کی روح خوش ہو جائے گی رب الازم اس لیے جب نماز میں رب سے کرام کرتے ہو تو کہتے ہو یا اللہ تمام مومنوں کو قیامت والے دن معاف کر دے تو ادھر بضاہر طور پر بھائی بہن سے جگرہ ہو جائے پھر کو جگرہ ختم کر اور پھر شرع براغ منا پھر نہ وافر پڑ پھر رب تعالیٰ دیکھ چجئے اپنی رامت سے مالا مال کرتا ہے کہ نہیں کرتے مسال ہوتی ہے سمجھانے کے لئے گر میں دودھ کا برطن ہے ہمارے پاس اس برطن میں گل لگا ہوا ہے گلازت لگی ہوئی ہے صفائی والا برطن میں پھرید برطن ہے یا اس میں کوئی چیز مسالہ دار جمع ہوئی ہے ہم دودھ والا آیا باہر دروازے پر دستک دیتا ہے ہم اس کے سامنے وہ گندہ برطن اٹھیں گے آپ اپنی عقل سے بتائیں اپنا شعور بتائیں کیا وہ دودھ والا آپ کس گلدے برطن میں دودھ ڈال لے گا نہیں ڈالے گا کیوں نہیں ڈالے گا وہ کہے گا وہ بندے برطن دودھ والا لے آئے اتنا مہنگا دودھ خرید رہا ہے کلو دو کلو دودھ خرید رہا ہے کم از کم برطن تو ساف لے کیا میرا کوئی نہیں میں تو ڈال دوں گا لیکن دودھ خراب ہو جائے کیونکہ برطن ساف نہیں ہے اسی طرح لب کہتا ہے اپنا دل ساف کر پھر میرا نور بھی تیرے دل میں آ جائے گا بات سمجھائی ہے کہ نہیں کیوں کیونکہ یہ رات نور واہی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہو آج کی رات ہے اس رات کو شب نور بھی کہا جاتا ہے جس کا ایک نام یہ بھی ہے امام غدالی نے مقاشفت القلوب میں سترہ نام لکھے اس رات کے فرمائے یہ رات شب نور بھی ہے دل کا برطن ساف ہوگا دل سے کینہ دور ہوگا انار دور ہوگا بغض دور ہوگا خسد دور ہوگا پھر کیا ہوگا تیرے دل میں اپنے بھائی بہن کے لیے اپنے عزیز و قارب کے لیے ماں باپ کے لیے دوست احباب کے لیے محبت ہوگی وہ دل ساف ہوگا پھر اس دل میں رام کے انوال تجلیات کا نضول ہوگا پھر رام تعالی تیرے دل کو بکائن نور بھی بنائے گا محمد رحمت بھی بنائے گا پھر کیا ہوگا فرمایا کہ اب تیرا برطن ساف ہے دودھ والا برطن ساف ہے دودھ دینے والا اس میں دودھ بڑا خوش ہوکے ڈالے گا کہ دیکھو یا کتنا صاف صدرہ چمکدار برطن لے جایا ہے اس کو بندے کو قدر ہے کہ دودھ کی کیا مشتار ہے دودھ کی کیا قدر ہے دودھ کی منزلت کیا ہے دودھ کی قیمت کا اندازہ ہے اس لئے وہ برطن بھی ساف لیا ہے بہین ہی تی طرح ہم نے اپنے دل کو بھی ساف لیا ہے کیونکہ ساف دلوں میں راب آتا ہے اللہ فرماتا ہے جو بندے یہ شبے قدر منا رہا ہے یہ گناہوں سے معافی کی رات ہے اس رات اللہ تعالیٰ پروانے عطا کرتا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ اس رات عبادت فرما لے تھے اور رات عبادت سے جب خالق ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے قریب ایک سبت زنگ کا کاغذ پڑا ہوئے اس قاغذ پہ لکھا ہوا ہے لیلت برات فرما ہے کہ یہ رات بری اولی والی رات ہے پھر لکھا ہوا ہے اے عبدالعزیز مبارک ہو اللہ نے تجھے یہ رات عطا کر دی ہے اے عبدالعزیز مبارک ہو اللہ نے تجھے یہ رات عطا کر دی ہے آپ فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ یہ سبت قاغذ کہاں سے آگیا اس پہ لکھائی کہتی ہوئی کدھر سے آیا جب کسی عالم ترسچہ جو نے جواب دیا اللہ نے تیری عبادت قبول کر لی تجھے عنام کے طور پر یہ پیغام بھی جا میرے دوستو یہ رات ضائع کرنے والی رات نہیں ہاں ایک طرح کی سوچ کے وہ بندے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار رات جاگنے والی ہے عبادت کریں گے نوافل پڑیں گے ساری رات رات کو منائیں گے صبح مولی صاحب نے کہا روضہ بھی رکھو روضہ بھی رکھیں گے بڑا سواب ملے گا شام تک انہیں معاف ہو جائیں گے پھر نئے سیرے دکھو یہ نہیں اس رات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کیونکہ پھر وہ یہ رات آپ نے اس طرح گزار لی ساری رات عبادت کی صبح اٹھے روضہ رکھا سو گئے پھر افتاری کا لی رات گزر جائے گی عبادت میں رات گزر جائے گی لیکن ہماری روٹین نہیں بدلی گناہ تو پھر اسی طرح دین ہمارا بنا ہوئے یہ ان لوگوں کے لیے رات نہیں یہ ان لوگوں کے لیے رات ہے جو یہ اپنے رب سے اس رات وعدہ کریں یا اللہ پچھلے گناہ ماؤ کر دے آندہ نیک عمل کریں گے یا اللہ ہماری غلطیاں ماؤ کر دے آندہ نیک عمل کریں گے پھر شب براد بنانے کا مزا آئے گا یا اللہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے آپ نماز پڑھا کریں گے پہلے روزے نہیں رکھتے تھے آپ توبہ کرنی ہے یا اللہ وہ روزے رکھیں گے یا اللہ یہ شب براد کس کو ملتی ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو دیتا ہوں جو سچی توبہ کر لیتا ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کیا ہی نام دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَابِنَا وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ سُبَارَ اللہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور ساپس dialogue اللہ کے پسند بننا، اللہ کی نظر میں حسید بننا چاہتے ہو وَاقامال بننا چاہتے ہو شان و شوقت والے بننا چاہتے ہو اپنی شان وہ اللہ باغتوں پڑی Okada کیا کروں توبہ کروں اپنی گناہوں سے توبہ کرو یہ رات وہ رات ہے جس رات اللہ کی رب میں اتنی ہوتی ہے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اتنی رحمت عطا فرماتا ہے کہ بندے کے قناع معاف ہونے شروع دی اثر کی نماز کے بعد غسل کرنا مصحاب اول ہے فرمائے شب برات والے دن اثر کی نماز کے بعد غسل کرنا مصحاب ہے پھر فرمائے کہ مغرب کے بعد کرتا جو بھی ٹھیک ہے اس رات کو کیسے گزارے فرمائے کہ سورہ غروب ہو جائے تو اس رات کو سورہ غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کرے نماز مغرب کی فوراً پاک پہلا کام کرے دو نفل شفا کے پڑے یا اللہ مجھے شفا عطا فرمائے پھر دو نفل رزق کے پڑے یا اللہ مجھے رزق میں خرابانی عطا فرمائے پھر دو نفل ایسے پڑے فرمائے مجھے خاتمہ بالخیر یعنی موت پہ خاتمہ عطا فرمائے ایمان والی موت عطا فرمائے یا اللہ یہ چھے نفل تو میں نے پڑ لیئے ہیں اب کیا کروں فرمائے اب خالی نہ جا اگر ماں باپ فوت ہو گئے ان کی بخشش کے لیے بھی دو نفل پڑتا جاؤں یا اللہ اگر زندہ ہے تو پھر کیا کر فرمائے ان کی زندگی کی دعا کرتا جاؤں دو نفل اس نیتیں پڑ لیں آٹھ رکھتے پڑ پھر سہری گیورنٹ کے روضہ راکر ساری ناک کی عبادت بھی قبول ہو جائے گی تیرا روضہ بھی قبول ہو جائے گی یہ راک بزارنے کا طریقہ ہے پھر اس راک کو شب تلاوت بھی کہا جاتا ہے امام غرالی برماتے ہیں کہ اس راک کو شب تلاوت کیوں کہتے ہیں کہ اس راک قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے آخری بات کر کے ہتم کرتے ہیں وقت اپنے اندر اتنی برست نہیں رکھتا میرے دوستو یہ راک ایسی راک ہے کہ اس راک کو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے صحابہ اکرام جاد کر یہ راک بزارتے ایک دوسرے کی گھروں میں نہیں جاتے تھے ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ ایک دوسرے سے ملاقات مسجد میں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے کہ کون ہم سے زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے کس کی تلاوت زیادہ ہے کون نوافر میں سبقت لے گیا ہے کون عبادت میں سبقت لے گیا ہے یہ رات عبادت کی رات ہے نفل پڑھنے کی رات ہے سونے کی رات نہیں اگر جاگنا ہے نا ویسے ہی کہ فلمیں ڈرامیں گانے بازیں دیکھنے ہیں تو پھر اس رات کو جاگنا گناہ کبیرہ ہے پھر یہ گناہوں میں رات لکھی جائے گی اگر یہ رات اس نیت سے جاگنی ہے کہ رب تعالی ہم پر راضی ہو جائے ہمارے گناہ مار کر دے تو پھر کیا ہوگا اللہ فرماتے رات جاگنا مجھے اتنا پسند ہے کہ میں سجی اپنے پسند دیدہ بلدوں میں جامل ہوں تو آخری بات از کر کے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری مسجد میں منگل والدین سات مارچ کو اثر کی نماز کے بعد اسی رات کے حوالے پر محفل کا نقاض ہو رہا ہے اور تمام حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس محفل میں شرکت فرمائیں سات مارچ پروز منگل بارد نماز اثر تمام حضرات مسجد میں اثر کی نماز بارد نماز اتا فرمائیں تلاوت ہوگی اس کے بعد چھوٹا سا پیان ہوگا جنگل تقسیم کیا جائے گا اور اس کا سارا سواب ہم اپنے اتنے بھی عزیز و قارب بہت ہوگیا ہم کو بخشیں گے اور یہ رات قبض سامنے جانے کی رات ہے اس رات کو اپنے عزیز و قارب کی اہل قبول کی قبروں پہ جاؤ میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات اپنے گھر والوں کو اس حالے سواب کرو کیونکہ گھر والوں کی روحیں اپنے گھروں میں آئی ہوگی یہ حدیث پاک اکتر میں نہیں شریف کی فرمایا گھر والوں کی روحیں اپنے گھروں میں آ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کون ہے ہمیں اس حالے سواب کرنے والے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو اس رات کو عبادت کی طوبی قطع کرنا ہے و آخر و دعویٰ انہیس دلاللہ رب العالمین جو دیتا جو دیتا